ریدوا کروشے اگر میں آپ کو بنانا سکھاری ہوں ایک بوئی سویٹر اس کے سائز اس میں آپ سے مستقل شیئر کرتی رہوں گی اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں یہ نیوی بلو کلر ہے یہ میں پتلی آرن ہے میں دو ایک ساتھ یوز کروں گی میں ساتھ میں یہ ہے سکس پوائنٹ فائیو ملی میٹر ہک ریبنگ کے لئے اور سیون میلی میٹر حک پوری باڈی بنانے کے لئے چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سلپ نوٹ بنا لیا اور سب سے پہلے میں آپ کو ریبنگ بنانا سکھاؤں گی یہ بسیکلی ٹونیسین کا پروڈیکٹ ہے لیکن پہلے ہم جو ریبنگ بنائیں گے وہ ہم اسی طرح کی حک سے بنائیں گے کیونکہ یہ نورمل ریبنگ بنے گی اور اس کے بات ہم ٹونیسین پہ آئیں گے تو ریبنگ بنانے کے لئے ہم لوگوں نے پہلے ٹین چینز لینی ہے ٹو نائن ٹین یہ میری ٹین چینز ہو گئی ہے اب ہم نے ہک سے سیکنڈ چین میں سنگل کروشے بنائیں گے اور ہر چین پہ ہم ایک ایک سنگل کروشے بنائیں گے تو ہماری اس وقت ٹوٹل جو سٹچیز ہوں گی سنگل کروشے کی وہ نائن ہو جائیں گی میرے نائن تو ہو گئی ہے میری ڈے کے نائن ہے ڈانے کے لئے چین ون ٹرن کر لے اپنے کام کو یہ ہک سے پہلا چین ڈیو کر کے نیکس چین جو ہے میری سیکنڈ چین اس کا جو back loop ہے یہ دیکھیں ہم نے جب turn کر لیا ہے تو ایک front loop ہے اور یہ back loop ہے تو ہم نے back loop کے اندر hook insert کر کے yarn over کیا اور single crochet بنا دیا پھر سے next stitch پہ بھی پیچھے کا جو loop ہوتا ہے back loop اس میں insert کر کے single crochet بنائیں گے اسی طرح بناتے جائیں گے اور ہماری 9 ہی single crochet بنائیں گے اس میں بھی لیکن back loop پہ اور یہ دیکھیں میرا 9 ہے 9 آپ کو دیکھیں یہ اس طرح سے دکھے گا یہ بنا ہوا ہے اس کی پیچھے کا loop اس میں insert کیا اور last میرا single crochet بنا دیا count کا بہت خیال رکھے گا یہ دیکھیں میرا 9 ہی بنے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 اور یہ 9 ہم chain 1 بنائیں گے پھر سے turn کر لیں اپنے کام کو پھر سے وہی سیم چیز repeat کریں گے اپنے hook سے second stitch پہ یعنی کہ پہلا تو ہم نے leave کیا second پہ back loop میں ہم single crochet بنائیں گے پھر سے back loop پہ single crochet اور اسی طرح ہم کرتے جائیں گے ہماری ہر rope یہی ہوگا chain 1 turn کر لیں کام کو اور اپنے ہر stitch کے back loop پہ ایک single crochet بنائیں گے اور ہم اس کی total جو روز بنائیں گے وہ 52 بنائیں گے اور آپ کے size کے لیے جو ہے وہ آپ کے top bit screen پہ نظر آرہا ہوگا کتنی آپ کو روز بنانے ہیں آپ اس حساب سے روز بنا لیجئے دیکھیں گا اس کا front اور back نہیں ہوتا اب اس کو complete کریں میں اپنے 52 روز بنا کر آتی ہوں اور آپ کی جتنے روز ہیں آپ نے بنائے 52 روز بن گئی ہیں آپ کی 52 روز اس پہ بھی بنائے اس پہ کوئی front back کا نہیں ہے میں ساپ نے جب یہ 52 میری 52 ہو گئی ہیں آپ کی جتنی آپ نے روز اس کے لیے تو ہم لوگ اپنا hook change کر لیں گے اب میں اپنا 7 mm hook use کروں گی آپ اسے بڑا بھی use کر سکتے ہیں اب ہم نے اپنے یہ پہلا count کرتا ہے hook پہ جو ہے میرے اس کے بعد ہم نے ہر space میں یہ والی تو ہماری یہ وہ ہے جس پہ یہ میرا بنا ہوا ہے اس کو count کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ next میری یہ یہ والی جو رو ہے اس کے top کے جو ہے space اس میں insert کر کے یہ میں نے ایک loop لے لیا اب اس کے next پہ میں نے ایک loop لیا پھر اس کے next پہ میں نے loop لیا اس طرح کر کے میں نے ہر row کا loop اٹھانے یاد اکھئے گا جو پہلا تھا وہ میرا پہلے row کو count کرتا ہے یہ ہم اپنے آخری row تک بنا کر جاؤں گی اور پھر میں آپ کو end پہ ملتی ہوں یہ میری 52 loose پینے اٹھا لیے یہ میرا forward pass تھا tunisian کا جو ہوتا ہے اب ریٹرن پاس کریں گے ریٹرن پاس کے لئے وہی ایک drop کیا اور اس کے بعد دو row drop کرتے جائیں گے اس کو بنانا بہت آسان ہے بس اسی طرح drop کرتے جائیں گے جب تک ہمارے hook پہ ایک loop نہیں رہ جاتا یہ میں end پہ آگئی ہوں یہ میرا دیکھیں ایک loop رہ گیا hook پہ ہم نے پھر سے forward پاس کرنا ہے اور knit stitch بنانا ہے ہماری knit stitch continue رہے گی ہر رو پہ میں پہلا آپ کو رو بنانا سکھا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے ہر رو پہ راؤ ریپیٹ کرتے جانا ہے پہلا vertical bar skip کریں گے next vertical bar پہ دیکھیں یہ اگے front اور back ہوتا ہم بیچ میں insert کریں گے اپنا second والے پہ بیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ اس سے نکال لیں گے پھر next والے vertical bar دونوں کے درمیان سے گزار کے پیچھے لے جائیں گے اور اس تا نکال کے باہر لے جائیں گے ہم نے اسی طرح کرتے جانا ہے end تک پر آگئی ہوں یہ میرا second last stitch اور اس کے بعد یہ میرے آخری دو لوپ ساتھ اٹھائیں گے ہمیشہ end کے دونوں لوپ ساتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ front اور یہ back ہم نے دونوں لوپ ایک ساتھ اٹھانے ہیں پھر return پاس کریں گے چین ون پہلا ہم نے اسی طرح دوب کرتے جائیں گے آخری لوپ ہم نے گزار گیا ایک لوپ رہ گیا اب ہم یہ رو جو راؤن ہم نے بنایا ہے اس کو ریپیٹ کریں گے جتنی ہماری ڈیزائر لیند ہے ہماری ڈیزائر لیند میری اس کی 15 انچ ہے آپ کی جتنی ہے وہ میں اوپر شو کر رہی ہوں آپ کو نظر آرہ ہوگا آپ جتنا سائز ہے اس کے حساب سے اس کی لیند بنائیں اور پھر ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر کے ملتے ہیں میں 15 انچ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم ہم پہلا تو اپنا ایسی جانے دیتے ہیں ہمیشہ سنگل ورٹکل بار اب اس پہ ہم نے insert کیا پہلے والے کو cross کریں سیمپل سٹچ کی طرح اگلے والے کو پیچھے لے جائیں گے یان ورٹ کیا اس میں سے نکال سیمپل سٹچ کی پاس سے گزار اور یہ ہم نے decrease کر دیا دو سٹچ ایک ساتھ لے لیں یہ ہمارا پہلا decrease ہے اب ہم وہ ہی continue کریں اپنا knit stitch end کے 3 stitches تک یہ دیکھیں آخری کی میرے 3 stitches رہے ہیں ایک دو اور یہ میرا last loop ہم نے اسی طرح دروپ کرنا ہے یعنی کہ دو کو ایک ساتھ ملانا ہے پہلے ایک سے گزار پھر دوسرے سے گزار کے پیچھے چلے جائیں knit stitch کی طرح پھر اس دا نکال ہمیشہ جیسے اٹھاتے اسی طرح کر اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے ریٹرن پاس بنائیں گے ریٹرن پاس ہمارا جیسے ہوتا ہمیشہ پہلے ون چین اور اس کے بعد ٹو ٹو لوس ہم لوگوں نے ڈروپ کرتے جانا ہے ریٹرن پاس پہ کبھی بھی ڈروپ نہیں ہوتے ریٹرن پاس کمپلیٹ کریں گے پھر ہم پاس نیت نیت سٹیچ کنٹیو کرنی ہے جب تک ہمارے بیگ کی لیند 22 انچ نہیں ہو جاتی تب تک میں اس ہی ترہا ریٹرن میری 46 سٹیچ ہوں گے 52 میں لیت سٹارٹ میں 46 ہو گئی سٹ کرنے کے بعد 3 یہاں سے تو اب میں 22 انچ کمپلیٹ کر ملتی دکھاؤ گی اور اس کے بعد پھر میں بتاؤ گی ہم نے فرن کو کیا کرنا فرن بیسیکل بیگ کی ترہی ہوتا لیکن پہلے میں بیگ کو بیگ کمپلیٹ گئی 22 انچ لیند ہو گئی ہے بیگ کمپلیٹ ہو گئی ہم فرن پہ آئیں گے ہم لوگ نے اسی طرح یہ جو میں نے بنایا تھا ریبنگ بنائیں گے سیم نمبر ہوگا میرا ریبنگ کا 52 سٹیچ اس کے بعد ہم لوگ نے سیم لے چلنا ہے پر یہ نیٹنگ 15 انچ کی لیند دینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ 3 روز کریں گے ایک ایک سٹیچ دونوں طرف سے آم ہول کو شیپ دینے کے لیے یہاں تک ہم لوگ فرنٹ کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں فرنٹ پہ پورے اس رو پہ اور یہ میں 15 انچ لیند کر لی ہے اپنے فرنٹ کی اور میں ساتھ میں ڈروپ بھی کر دیئے تھے 3 جو میں نے سٹیچ دروپ کی تھی میری میری دونوں سٹیچ کے درمیان میں نے اپنا سٹیچ مارک لگایا ہم نورمل نیٹ سٹیچ ہی بنائیں گے پہلے یہ سٹیچ مارک یہاں تک اس کے لئے اسی طرح میرے یہ سائد 23 رہ گئی ہے میں 23 نیٹ سٹیچ بنا ہوئی اور یہ میری لاسٹ سٹیچ بن گئی اپنے سٹیچ مارک سے پہلے یہ میری دونوں سٹیچ کے درمیان ہیں اب آپ پہلے رائٹ سائٹ اپنے نیک کا بنالیں یا پھر دوسرا آپ دونوں کورنر ایک ساتھ لے کے چلیں اگر الگ بنانا ہے تو آپ نے یہی سے بیک آف کرنا ہے نہیں تو آپ نے اگر آگے بنانا ہے تو آگے بنانے کے لئے آپ کو ایک اور یان اٹیچ کرنی ہوگی ہم نئی یان لیں گے سلپ نوٹ بنائی یہ والی یان ہم یہ ہم چل رہی تھی ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے یہ نئی یان ہم پکڑ دی اب ہم نے اس یان کے ساتھ اپنے سٹیچ مارک کی نیکسٹ ہم پھر کنٹینیو کریں گے وہ ہی نی سٹیچ این تک دے جائیں گے لیکن یہ دیکھیں دوسری یان سٹ اٹیچ ہوگیا یہ الگ چلے گا یا تو آپ یہ راستہ لے لیں یا پھر جو نوملی ہم لوگ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک سائٹ کرتے ہیں پھر دوسری پھر ملیں یہ میں ریٹرن پھر پھر آگئی ہوں ریٹرن پھر پھر ہم چین ون بنائے پہلا ایسی تائن ڈروپ کیا اس کے بعد ڈروپ کرتے جائیں گے جب تک کہ ہمارا سٹیچ مرک کے جگہ تک نہیں پہنچ جاتے یہ دیکھیں یہ ہمارا تھا یہ تک ہم آگا یہ میں آئین پہ آگئی ہوں میرا سٹیچ مرک خریب آگیا یہ میں آخری لوپ میں سے نکال اس طرح سے اور اب ہم نے یہ سٹیچ مرک نکال لائے اور ہم اس کے پر لگا دیں روک نکال نکال لیں ہم اگلی یان اٹھائیں گے پہلی ہماری یان تھی اور اس سے ہم لوگ وہ ہی ایک ڈروپ کیا پھر دو دو ڈروپ کرتے جائیں گے تو ایدر آپ یہ والا method یوز کر لیں یا جو میں آپ کو بولا ہے کہ جو ہمیشہ سے ایک usual method ہوتا ہے وہ والا use دیوائٹ کرنے کے لئے دی اب ہم ڈکریز کریں گے رو ڈکریز کرنے کے لئے ہم نے اپنا اسی طرح پہلے تو نٹ سٹیچ بناتے جانا ہے اپنے سٹیچ مارک تک میں آپ کو بتاؤ گی کہ ہم لوگ کس طرح سے دوسر طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اگر سٹیچ مارک نہیں ہے یا آپ کو یاد نہیں رہے گا تو آپ دوسرے طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ بناتے ہوئے ہم یہاں تک آئیں گے جہاں ہمارا 3 bars چپ رہ جائیں گی تو وہاں پہ روک دینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ decrease کریں گے پہلے ویالی بار سے ثرڈ پھر سیکنڈ لاس بار میں ڈالا اور نٹ سٹیچ بناتے ہوئے ہم باہر نکال لیں گے پہلے اس میں سے اور پھر اس میں سے تو یہ دو ہم decrease کر دی ایک سٹیچ پھر ہم آخری والی سٹیچ جو ہے وہی اپنا لگ جو دو اٹھا تے ایک ساتھ یہ اٹھا کے لئے وہی کہ یہی سے آپ ٹرن کر لیں اور پھر واپس آگے کنٹینیو کر لیں اسی رائٹ سائٹ کی نیک کو کمپلیٹ کر لیں لیکن اس کو ایک ساتھ لینے کا فائدہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے ہمارا ساتھ ہوتا جاتا ہے پہلی والی ہم نے ورٹیکل بار لیف کر دی ہوں اپنے ہم لوگوں نے آرم ہول کیا تھا پھر اس کے بعد آگے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے یہی نیٹ سٹیچ اینڈ تک اور پھر ہم ریٹرن پاس کر کے آئیں گے اور اسی طرح ریٹرن پاس کر کے یہاں تک آتے میں آپ کو نیکس رو بتاؤ گی اور میں ریٹرن سٹیچ کوئی ڈکریس نہیں ہوگا ہمارا نیک کے لئے ہم بس نیکس ٹی بناتے جائیں پورا انڈ تک یعنی ایک رو ہمارا ڈکریس ہے اور ایک رو ہمارا ڈکرین ہے اسی تک بناتے ہم انڈ پر جائیں گے پھر واپس ریٹرن پاس کر کے ہم یہاں پر رو ہماری ڈکریس ڈکریس ہوگی یعنی کہ رو نمبر 2 ریپیٹ ہوگا اور رو 3 اسی طرح ہم کرتے جائیں گے جب تک ہماری 10 ڈکریس 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 میری ایک سائد پر 23 سٹیچ تھی جب یہ ٹوٹل 13 سٹیچ ہو جائیں گے میری اس سائد پر ایچ سائد یعنی اس رائی سائد پہ بھی اور لیف سائد پہ بھی تو ہم وہاں پہ رو جائیں گے ہائیٹ اس کی چیک کریں گے لیندھ اس کی چیک کریں گے اگر میری مجھے چاہیئے 22 inch ہو جائے گی تو میں سٹاپ کر دوں گی اور اگر نہیں ہوگی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سیمپل سٹیچ کی طرح لیں لیکن اگر کیونکہ نٹ سٹیچ چل رہی ہے تو ہم نٹ سٹیچ کی طرح کریں گے یہ میری جب کمپلیٹ ہو جائے ہو گیا ہے تو یہ جو پہ لوب ہے یہ ہم اسی طرح رکھیں گے نٹ سٹیچ کی طرح ہم لوگ لیں گے باہر نکالا اور سلپ سٹیچ کر دیں گے تو یہ لوگ ہو جاتا ہے اسی طرح پھر نیکس سٹیچ پہ نٹ سٹیچ بنایا اور سلپ سٹیچ کر دیا ہم اسی طرح کرتے جائیں گے اپنے ہر سٹیچ سے نکالتے جائیں گے اور سلپ سٹیچ کرتے جائیں گے نٹ سٹیچ کی ترہا یہ میں اینڈ پر ہوں یہ دیکھیں اسی طرح دو لوپ اٹھانے وہی جو ہم ہمیشہ سے اٹھاتے اور اس پہ بھی ہم نے سٹیچ بنا کے سلپ سٹیچ کیا اس کے بعد ایک بار یہ ہرن اور کر کے میں نے یہ چین بنائی جیسے ہمیشہ اینڈ کرتے اور یہ کھینچ ریں کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو بھی ہم لوگ tunisian کے بناتے ہیں یا تو knit stitch کے through کرتے ہیں یا simple stitch کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ کو کھلوز کر لیا ہے 23 rows بنائی ہیں اب میں یہاں پہ آگئی ہوں اس پہ میں اپنا hook چینج کر لیں جیسے میں نے نیکس پہ insert کریں گے نیکس روم میں یہ میری نیکس رو ہے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا اسی طرح سے ہر رو کے ہم ایک ایک اٹھاتے جائیں گے ہمارے ہاتھ میں ٹوٹل hook پہ 23 stitches ہو جائیں گی میری 23 جو ہے اسی طرح میری آخری loop ہوتا ہے آخری سٹیچ اس میں میں insert کرتی ہمارا کورنر loop ہوتا ہے اور یہ میں نے loop نکال لیا تو میری سوکر 23 stitches ہو گئی ہیں ہم نے اپنا return pass کرنا ہے return pass کرنے کے لئے وہ ہی ایک chain پھر دو دو نکالتے جائیں گے ہمارے پاس اس رو میں 23 ہی رہیں گے اب ہم نے وہ ہی نیٹ سٹیچ اپنی بنانی ہے نیٹ سٹیچ کے لئے سیم نیکس سٹیچ پہ پہلا ہم لوگ ورٹیکل بار سکپ کرتے ہیں نیکس سٹیچ میں نیکس ورٹیکل بار کے درمیان سے نکالا وہ ہی سیم جو لوگ نے بریک کے لئے کیا تھا اسی طرح یہ والی رو ہم نے ریپیٹ کرنی ہے 5 ٹائم اور آپ کے جتنا شو ہو رہا ہے میری سکرین پہ آپ اتنے ٹائم ریپیٹ کریں گے میں 5 ٹائم ریپیٹ کر کے یعنی کہ میں نے ایک بار یہ بنا لی ہے باقی 4 ٹائم سنا کے پھر میں 5 رو کے end پھر لگی یہ میں 6 رو کے سٹارٹ پہ ہوں اب ہم 6 رو جو ہوگا increase رو ہوگا increase رو کرنے کے لیے ہم لوگ insert کرتے ہیں دو اور دونوں vertical bars کے درمیان دونوں vertical bar پہلے اور second vertical bar کے درمیان ہم نے insert گیا یہ میرا increase ہو گیا اور اس کے بعد next vertical bar پہ ہم knit stitch بنائیں میرے ابھی ایک side پہ increase رو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں side وں پہ ایک increase کرنا ہے میں last two stitches پہ آگئی ہوں second last stitch پہ میں ہیسی بناؤں knit stitch پہ سے اس کو ایسے اٹھا لیا تو یہ ہم لوگ کے اس وقت increase row بن گیا ہے یعنی کہ 23 تھی اب 25 loose ہو گئے ہیں میرے hook پہ اب اسی طرح ہم return pass کریں گے اور return pass کرنے کے بعد ہمارے 3 row without any increase بنیں گے یعنی 25 stitches ہی رہیں گے یہ رو کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد کے 3 رو آپ اسی کو لے کے چلیں گے 25 stitches کو اور میں 3 رو کمپلیٹ کر لیا اپنے increase رو کے بعد میں پھر سے next row بناؤں گی increase row بناؤں گی increase row کے لئے وہی سیم پہلے دو جو میرے vertical bar ہیں اس کے درمیان سے نکال کے سیکنڈ لاس پہ وہاں پہ بھی ہم کریں تو یہ میں لے تک لے جاؤں گی اور پھر میں انڈ پہ increase کرنا بتاؤں گی اس کے بعد یہ سیکنڈ لاس دو رہ گئی میری سیکنڈ لاس پہ میں insert کر کے بناوں گی اور اس کے بعد دونوں stitches کے درمیان سے گزار کے ایک 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 نکالا اور دو لوبز جو میرے ہیں لاز کے اس میں سے نکال کے یہ میں نے بنائی اب میرے اس روپے میرے 27 stitches ہو گئی اب ہی ہم return pass کریں گے پہلی ہم لین chain بنائیں پھر اس کے بعد دو دو لوبز ہم drop کرتے جائیں گے میرے increase رو تھی اب اس کے بعد ہمار pattern اب تھوڑا change ہوگا اس کو continue کرنا ہے کہ last کی 4 rows وہ میں repeat کروں گی 3 times آپ لوگ کا جو ہے وہ آرہ ہوگا میرے top screen کے top پہ کہ آپ نے کتنی دفعہ اور کتنی rows کون سی والی repeat کرنی ہے میں repeat رو پہلے 27 کی 3 بنا گی اور اس کے بعد 4 رو ہوگی ایک رو ہوگی یعنی 29 ہو جائے گی اس کی طرح میں کرتی جاؤں گی 3 rows plane بنا گی اور اس کے بعد 4 میری ایک increase ہوگی تو یہ میں 3 times کرنا ہے اور اس کے بعد میں last پہ میں پھر آپ کو ملوں گی اور 1 2 3 4 پہ increase اب جب میرا رو بنے گا وہ normal رو بنے گے میں 3 رو بنا گی تو normal ہوں گے مدھب کوئی increase نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم 4 رو پہ increase کریں گے میں 3 رو بنے رو 4 رو increase ہوگی پہل اور دوسری سٹچ کے درمیان سے میں اٹھایا اس کے بعد باقی ساری میں اسی طرح نٹ سٹچ لے کر چلوں گی انڈ کی last two bars تک میرے last two کے اندر اور اس کے درمیان سے نکالا اور last پھر میرا یہ بنا لیا میں دونوں لوس سے ایک ساتھ نکال لیا اب ریٹرن پاس کریں گے ہم لو میرا انڈ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہماری روز بنیں گی میرے اس کی ریپیٹیشن ہے 4 روز جو میں نے بنائی ہے یہاں سے دیکھتے یہ تو میری انکریز والی روز تھی اس سے پہلے میں نے 3 بنائی تھی normal روز تو اب میری normal 3 روز اس کے بعد سٹارٹ ہوں گے اور پھر ایک انکریز یعنی کہ 3 normal روز اور پھر ایک انکریز یعنی کہ 4 میں ریپیٹ کرنی ہے روز 4 دفعہ اب پھر 3 دفعہ کیا تھے 4 دفعہ ہم نے اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے آپ لوگ کے جتنی قانٹیٹی ہے یہ ٹاپ پہ آری ہوگی وہ آپ دیکھ لیا ہے وہی 3 simple روز اور 1 increase 3 simple روز 1 increase 4 times میں نے کرنا تھا آپ لوگ کے جتنے ٹائم تھا وہ آپ لوگ نے کر لیا ہوگا اور میرے سٹیچز جو ہیں وہ in total 43 ہو گئی ہیں اب میں نے یہاں سے plane ہی روز بنانے ہے یعنی کہ کوئی increase نہیں ہوگا جب تک میری جو اس کی length ہے وہ 18 and half نہیں ہو جاتی میں اس ہم نے ہر سٹیچ پہ ایک 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 سٹیچ پہ ایک ایک آپ کو دکھایا تھا اپنے کمپلیٹ کر لیا تو چلے آپ کو بتاتی ہوں ہم نے جو جو پہنل 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 ہمارا ہماری اندر ہوگی پہنل پہنل لیکن آپ پہن پہ پہ طرح رکھیں گے جو کرنے ہم آپ بہت دفاع ہم آج میں نیڈل یوز کرنے پہ 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 ہم دیکھیں چینز نظر ہی چل رہی چل رہی چینز ہم 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 مست نے کے ہم ہم پہ ہم نینج س Samen س نگ رہے ہم کریں کمپلیٹ کریں آج اب پھر یہاں پہ ہم کٹ کر دیں گے اور پھر یہی سائید ہی سی طرح جوائن کریں گے یہ دونوں سائیدز جوائن کر لیں پھر میں آپ کو نیک لین بتاؤں گے کیس طرح سہ نیک لین بنے گی چھو خوشل کی وجایدے ہیں جو اشریٹ سلیویٹ جوائن کر لیا ہے یہ بعد میں یہیں یے میںیں خوشل کر دوں گی یہ جو ایکسپرا نیکل رہا ہے ان کو کوئی دزیار شمال کر دیں گے اور یہ دیکھیں پورا میرا سلیف چوائن ہو گیا ہے آگے پیچھے دونوں طرف میں نے سائیڈی بھی سوین کر دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے نیک لائن بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہک ہے 6.5 میلی میٹر ہک لیں گے اور یہ جو ہمارا میڈل تھا یاد ہوگا کہ ہم نے دونوں طرف سے چھوڑا تھا بیچ میں ایک سٹچ مارک لگایا تھا بس وہی سے ہم لوگوں نے انسرٹ کرنا اپنے ہک کو اور سلپ سٹچ کر دینا ہم بیسکلی ریبنگ بنائیں گے یہاں پر اپنے نیک لائن پہ بھی تو پہلے ہم یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے سلیف کے لیے اور نیچے بارڈر کے لیے ٹین لیے تھے ہم ٹین نہیں لیں گے ہم اس کے لیے ٹری لیں گے سوری فول لیں گے فول اپنے ہک سے سیکنڈ چین پہ میں انسرٹ کروں گی اور سنگل کروشے بناؤں گی اور میرے اس وقت تین سنگل کروشے بن جائیں گے یہ بنا دیئے اس کے بعد ہم لوگ اپنی نیکسٹ سپیس پہ یعنی کہ یہاں پر یہ جو سائٹ پہ اس کے ہے سلپ سٹچ کر دیں گے اور اس کے نیکسٹ پہ سٹچ پہ سلپ سٹچ کر دیں گے ٹرن کر لیں گے اس کے بعد وہی بیک روپ پہ کام کریں گے ہمارا یہ دیکھیں یہ تین سٹچے ہیں ہماری ریبنگ ہمیشہ بیک روپ پہ بنتی ہے جیسے میں نے آپ کو بیک کی ریبنگ میں بھی بتایا تھا اسی طرح ہمارے نیک کی ریبنگ میں بھی بیک بھی بنے گا پھر یہاں پہ چین ون ٹرن کر لیں کام کو اور پھر وہی بیک روپ پہ ہم نے سنگل کروشے بنانا ہے یہ ہمارا فرنٹ روپ ہے یہ ہمارا بیک روپ ہے بیک روپ پہ سنگل کروشے اب ہم نے اپنی نیکس سٹچ پہ سلپ سٹچ کرنا ہے اس پہ نہیں نیکس سٹچ پہ سلپ سٹچ کرا پھر اس کی نیکس سٹچ پہ سلپ سٹچ کریں گے اور ٹرن کرنے گے کام کو تو بیسیکلی ہم لو چین ون نی بنا رہے سلپ سٹچ کر رہے پھر سے اسی طرح بیک روپ پہ بناتے جائیں گے چین ون چین کر لیں پھر اسے وہی اور اسی طرح بناتے جائیں گے ہماری چھوٹی سی دیکھیں یہ ریبنگ بنے گی جو کالر ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا بنے گا لیکن ریبنگ کا سٹائل بنتے جائے گا لیکن یہ کافی دیکھیں چوڑا بن رہا ہے یعنی کہ سٹچ بن رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کا جو اگر میں اس کو قریب قریب بناوں گی تو یہ بہت بلکی لک دے گا ہمیں بلکی لک نہیں دینا اتنا سٹریچ لک دینا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح سے دینا ہے یہ ہم نے اسی طرح بناتے جانا ہے ہم پورا یہ سرکل کمپلیٹ کریں گے اور اپنے آخر یہاں تک آ کر کمپلیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے پورا آیا تھا اس طرح سے پورا میں نے بنا کے ادھر اینڈ کر دیا اس کو سوین کر دیا آپ کو سارے سائزز کے مستقل سارے میں شیئر کر رہی تھی ستچس چین سب کچھ بہت ایزی ہے بہت جلدی سے بن جانے والا یہ سویٹر ہے پول آور بھی کہتے ہیں اس کو اور زیادہ تر اس طرح کے پول آور جو ہیں یہ سکول بوائز سکول گوئنگ بوائز کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا نیٹنگ کا لگ دیتا ہے میں نے کیونکہ سیون کے ساتھ بنایا ہے تو میں نے سارے آپ کو جتنے شیئر کیے ہیں وہ سیون کے ساتھ ہی شیئر کیے ہیں تو آئے آپ کو میرا ایپروجیک پسند آیا ہوگا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس پروجیک کے ساتھ تینکیو